دوستو اسرائیلی سینکو دوارہ جس طریقے سے گازہ میں نرسنگھار کیا جا رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو چکی ہے جہاں بھلے ہی امریکہ فرانس بریٹین اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے یہ دکھا رہے ہوں کہ ہم اس نرسنگھار میں آپ کے ساتھ پوری طریقے سے شامل ہیں پر وہی ان کی جنتہ جو ہے انہیں آئینہ دکھا رہی ہے اور آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ایسا جوردار تماشا ان کے گالوں پر جڑ رہی ہے جس کی گونج برسو برس تک ان کے کانوں پر رہنے والی ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے انتھینی بلنکن کے ساتھ جہاں یو ایس میں کیپنیٹ مٹنگ بلائی گئی اور اس مٹنگ کے دوران گازہ کے سمرتھن میں جو وہاں کے ادھکاریوں نے قدم اٹھایا اس نے انتھینی بلنکن کے گالوں پر جوردار تماشا چڑ دیا کس طریقے سے ویروت کیا گیا پہلے اس ویڈیو پر نصر ڈالی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک مہیلہ جو ہے وہ خڑی ہوتی ہے شیم آن یو شیم آن یو کہ نارے لگاتی ہے اور یہ صاف طور پر کہتی ہے کہ وہ انسان ہیں جانور نہیں ہیں اور پھر پچیس پچاس لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے سنے ہوئے ہیں جو کہ آپ یہ صاف طور پر تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو انتھینی بلنکن وہی انتھینی بلنکن جو بینزیون نتن یاہو کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑے ہوئے اور بتایا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں پر ان کی ہی عوام نے انہیں آئینہ دکھا دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو لال رنگ سے سیاہ کر کے آئے اور یہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں گازہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں جہاں ان کو اپنا بھاشن جو ہے وہ رد کرنا پڑا اور انہیں کی عوام نے انہیں آئینہ دکھا دیا اور یہ واقع عوام کے ساتھ ساتھ ذمہ دار ادھکاری بھی ہیں وہ سرکاری ادھکاریوں نے انہیں بلنکن کو آئینہ دکھایا اور جوڑ دار تماشا ان کے گالوں پر چڑھ دیا آپ کو بتا دیں کہ پروٹیسٹس کالنگ فور کیسز فائر ان گازہ ڈسٹرپ سینٹ ہیرنگ اور انہیں بلنکن کی سپیچ کے دوران جو ہے یہ تمام چیزیں گھٹی جیسے ہی ان کا بولنے کا نمبر آیا اور ہاتھوں پر فری گازہ سٹاپ وار نہ جانے تمام ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر کے دکھانے لگے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں خون سے سنے ہوئے ہیں آپ کی سرکار بھلے ہی اسرائیل کے اس آتنگواد میں اس کے ساتھ ہو پر یہاں کی عوام آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہے اور اس کا نتیجہ آپ بخوبی آنے والے الیکشنوں میں دیکھیں گے جہاں آپ کو بتا دیں کہ بلنکن کی گواہی بڑن پرشاسن کی سرکشہ میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں درشکوں کے چلانے سے انہیں کئی بار روکا گیا ایک مہیلہ کو چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے لوگ جانور نہیں ہیں انسان ہیں دور لے جانے سے پہلے دوسرا چلائیا ابھی سنگھرش ویرام کرو اسے روک دو انہیں مک پردرشنکاری اپنے ہاتھوں کو اپر اٹھائے ہوئے لال رنگ سے رنگے ہوئے کخش میں بیٹھے تھے اور کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یدھو ویرام اور اسرائیل میں امریکی فنڈنگ کی سماپتی کا اعلان کیا جا رہا تھا اپیل کی جا رہی تھی کہ آپ اس نرسنگھار کو روکے اور اسرائیل کو تمام مدد دینے سے انکار کرے جہاں بلنکین ایک ماتر ادھیکاری نہیں تھے جن کی گواہی بادھت ہوئی پردرشنکاریوں نے رکشہ سچیو لائیڈ جے آسٹن کی بھی ٹپڑیوں میں بادھت کیا انہیں بھی روک دیا جہاں cbs نیوز کو بھیجی گئی ایک سماچار کے انسار کوڑ پنک نامک سنگٹھن سے تھے سنگٹھن کے انسار 29 ورشی امریکی سینہ کے انوبھاوی اور پور راجنیک کرنل این رائٹ اور شانتی کارکرٹا ڈیویڈ بوریز سہیت کئی سدسیوں ان کے لیے گرفتار کیا گیا تھا کوڑ پنک نے کہا کہ مقدرشکوں کے لال رنگ سے رنگے ہاتھ خون کا پرتیق تھے جہاں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹائر کرنل جنرل وہ اس کا خل کر کے ویروت کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اس نرسنگھار میں فلسطینیوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں جہاں آئینہ دکھایا انٹینی بلنکن کو یو ایس کیپٹل پولیس نے سی بی ایسی نیوز کو بتایا کہ سینٹ کارلے بھون کے اندر عوید روپ سے ویروت پردشن کرنے کے لیے لگ بھگ بارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جس کی تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بلنکن نے اس میں صاف طور پر کہا کہ وہ اس جنگ کے دوران جو ہیں اسرائیل کے لیے تقریباً ایک سو چھ بیلین ڈالر پورے تحریکے سے دیں گے جس کا اپیوگ یوکرین اسرائیل اور انے میں کیا جائے گا جنگ کے دوران ان کے لیے ہتیاروں کی پرتی ہو چاہے جو بھی مدد ہو وہ ایک سو چھ بیلین ڈالر رکھا گیا ہے یعنی کی دیکھا جائے تو 3.7 بیلین ڈالر اسرائیل کی سرکشہ ضرورتوں کے لیے سمرپت ہوں گے جس میں بائیو مسائل رکھشہ پرانانی کو مجبوط کرنا بھی شامل ہے کل ملا کر 14 بیلین ڈالر کو نردیشت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ 50 ارب ڈالر کی اندھن راشی امریکی سینیہ بھندار کو پھر سے بھر دے گی جہاں ویروت کے باوجود کس طریقے سے ہتھیار دینے کا اعلان اور اس پر 50 ارب ڈالر کا جو دان ہیں وہ دینے کا کام کیا جائے گا اسرائیل کو جہاں ریپبلیکن نے اسرائیل ساہتہ کو یوکرینی ساہتہ اور انہیں خرچوں میں الگ کرنے کی مانگ رکھی کانگریس کے ریپبلیکن نے سوموار کو 14.3 بلین ڈالر کے سٹینڈ اپ پولن انعورن کیا اپائے اسرائیل کو اپات کالین ساہتہ پردان کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا اور اتنی بڑی کیبنیٹ کی میٹنگ کے توران ان پردرشن کاریوں نے خاص طور پر انتینی بلینکن کے گالوں پر جوردار تماشا جڑ دیا کیسی لگی آپ کو ریپورٹ کمنٹ باکس میں آخر کے اپنی رائے دین نہ نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ شکریہ